ہائے دوستو آج کس وڈیو میں ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کی کچھ نیوز کے بارے میں فسٹ آف ہال ہم شاہد انور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو شاہد انور نے اپنا انرجی ڈرنگ لانچ کی ہے جس کا نام ہے شاہلہ جی انرجی ڈرنگ جس کے بارے میں پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس انرجی ڈرنگ کو کہا ہے کہ اسے زمزم کے پانی سے ایسا انرجی ڈرنگ نہیں بنانا چاہیے تھا جس پہ شاہد انور کا کہنا ہے کہ پہلے تو چند لوگ میرے خلاف تھے اب تو ہر علماء بکرام جو ہے وہ میرے خلاف ویڈیوز بنا رہا ہے لیکن میں پیچھے نہیں ہٹنے والا میں انرجی ڈرنگ کو زیادہ زیادہ پروموٹ کروں گا اور اسے ایک بہت بڑا برینڈ بھی بناوں گا ساتھ ایسا شاہد انور ایک فیزیکل یونیورسٹی بھی بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے انہوں نے کچھ بیلڈنگ ڈیسائیڈ کی ہیں اور اگلے سال کے سٹارٹنگ میں وہ ایک فیزیکل یونیورسٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں پوری دنیا سے لوگوں کو فری ایڈمیشن دیا جائے گا اور آئی ٹی اور بزنس کی تعلیم اس یونیورسٹی میں دی جائے گی دوسری نیوز کے بارے میں بات کریں تو عمران خان کے سوابی کے جلسہ کمیاب ہونے کی وجہ سے عمران خان کا 22 اگست کو چار بجے اسلام آباد میں بھی جلسہ کا انلان کر دیا گیا ہے اور اس کی افیشل اپ ڈیٹ بھی دے دی گئی ہے کہ 22 اگست کو شام کے چار بجے یہ جلسہ اسلام آباد میں ہوگا اس کے بعد اگلی نیوز کے بارے ہم بات کریں تو انٹرنیشنل فلم آنے جاری ہے جس میں ہمیں پاکستانی اور انڈین ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے جس میں پاکستان کے ملٹی ٹیلنٹڈ ادھکار عمران عباس اور کنزہ آشمی ہمیں دہنے کو ملیں گے اور انڈیا کی طرف سے جیسی گیل اور روپن بال ہمیں دہنے کو ملیں گے اس فلم کو جو ہے وہ دیشان کمار جو ہیں وہ ڈیریکٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ اس فلم کو انٹرنیشنل لیبل پر شوٹ کیا جا رہا ہے لندن اور کنیڈا میں اس فلم کی شوٹنگ جو ہے وہ ابھی جاری ہے مین لیڈ میں ہمیں جو ہیرو ہیں وہ جیسی گیل اور عمران عباس دہنے کو ملیں گے اور کنزہ آشمی اس فلم میں ہمیں ہیروین دہنے کو ملیں گی اور اسے سنما گروہ میں ریلیز کیا جائے گا اور پہلے یہ انڈیا میں اور پوری دنیا میں ریلیز کی جائے گی اور اس کے بعد تقریباً ون ماہ بعد اسے پاکستان کے سنما گروہ میں بھی ریلیز کیا جائے گا اور اس فلم کی شوٹنگ بڑی تیزی سے جاری ہے اور تقریباً اسی ماہ کے انڈ تک یا نیکسٹ ماہ کے میٹ تک اس کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کا جو ٹیلر ہے وہ زیادہ امید ہے کہ ہمیں نومبر کے سٹارٹنگ میں اس کا جو ٹیلر ہے وہ جیسی گیل کے یوٹیوب چینل پر یا سپیڈ ریکارڈز یوٹیوب چینل پر ریلیز کیا جائے گا اسی کے ساتھ پاکستانی ڈراما کی بھی اپ ڈیٹ دیتے ہیں آپ کو جس کا نام ہے میشر جس کی سٹوری لگائی ہے عمران عباس نے اور اب عمران عباس جو ہیں وہ محشر کی شوٹنگ کر رہے ہیں پہلے انہوں نے حجر کی شوٹنگ کمپلیٹ کی اور محشر کی بھی تقریباً چھ ایک اپیسوڈ کی شوٹنگ ابھی رہے چکی ہے بائیس تئیس اپیسوڈ کی شوٹنگ یہ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس ٹامسل میں ان گسہ نیلو منیر ہونے والی ہیں اور مرزا زین بیگ بھی ہمیں اس ٹامسل میں دہنے کو ملیں گے اور اس ڈرامسل کو سید رمیش ریز بھی ڈیریکٹ کرنے جا رہے ہیں اور کچھ رول میں ہمیں رحمان زمان بھی دہنے کو ملیں گی اور اس ڈرامسل کی مین لینڈ میں ہمیں عمران عباس و نیل منید دکھائیں جائیں گے اور یہ ڈرامسل تقریباً جو ہے وہ کچھ ہی دنوں تک کمپلیٹ ہو جائے گا تقریباً ون ویگ یا ٹو ویگز تک اس کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی ون ویگ تک اس کی پوست پروڈکشن کا کام کمپلیٹ ہوگا اور نیکسٹ ماہ کے تقریباً پندرہ تریخ تک ہمیں اس کا پہلا ٹیزر جو ہے وہ جیو انڈرٹیمنٹ پر دہنے کو مل جائے گا اگلی نیوز کے بارے ہم بات کریں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فورڈ ریپٹر لیا ہے رجب بٹنے اور اس کی ٹوٹل کاسٹ بھی انہوں نے ریویل کر دی گئی ہے دو کروڑ نبی لاکھ کا ان کو فورڈ ریپٹر پڑا ہے اور ان کی اگلی جو گاڑی ہے وہ جی ویگن جی سکسٹی تری ہونے والی ہے اور اس کی سٹوری بھی انہوں نے انسٹاگرام پر لگائی ہے اگلی نیوز کے بارے ہم بات کریں تو کاشیف کیوں کو کچھ دن پہلے ڈیفالٹر نے روست کیا تھا جو کہ انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا آج انہوں نے ریپلائے ویلوگ بنایا تھا جس پر ان کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے روست کے جو کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا میرے بارے میں آج کے بعد یہ کوئی بھی ویڈیو نہ بنائے اگر اس نے ویڈیو بنائی تو میرے سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا میں کسی یوٹیوپر کسی ٹک ٹاکر کو نہیں مانتا ہر کوئی بھی طرح میرا معاملہ ہے تو میرے موہ پر آ کے بات کرو اگر تم نے لڑنا ہے تو میرے سامنے آ کر لڑو کوئی بھی بات کرنی میرے سامنے کرو تو آج کے بعد تم نے مجھے روز کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا اس پر بارے میں انہوں نے ایک ڈیٹیل ویلوگ بھی بنایا ہے اپنے یوٹیوپ چینل پر دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو بسنے ویڈیو کو لائک چینل سبسکرائب اور بلائگن کو پریس کرتے ہیں